دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرورت ہے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنا کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو جرورت سے دبا دیں تاکہ جو بھی بیڈیوٹال آپ تک پہنچی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے روپ میں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو بیڈیو کو ایک لیک جرور کریں دوستو موڈی اور امیتسا کے کلین چیٹ پر چنل آئیو کے بھیتر بڑھا ٹکراؤ سنیل اروڑا کا لواسا کو جباب مکہ چنل آئیوگت سنیل اروڑا نے چنل آئیوگت اسوک لواسا کو چٹھی پر جواب دیا ہے سنیل اروڑا نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی بہت سے پیچھے نہیں بھاگا ہوں تینوں آئیوگتوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے ہر بات کا کوئی وقت ہوتا ہے چنل آئیوگت کے دوران سامنے آئے مددوں پر سمیتی بنائی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا میں چنل آئیوگت کے آنتریک کارے پرنالی کو لے کر کے بیتو کا بیواد سامنے آیا ہے جب ضرورت ہوتی ہے چنل آئیوگت اسوک لواسا پردھارمتی نریندر مود اور بھاجپا ادھکچ امیت سا کو اچار سنگیتا اولنگن کے ماملے میں چنل آئیوگت کی طرف سے میلے کلین چیٹ کو لے کر کے ناراج ہیں اس پر انہوں نے اسحمتی جتائی ہے اور چنل آئیوگت کی بیٹھک میں جانا چھوڑ دیا ہے انہوں نے حال ہی میں مکھ چنل آئیوگت کو ایک پتر لے کر کے اپنا ویروض درج کریا تھا اس میں ان کا کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کے اسحمتی والے مط کو آن ریکوڈ نہیں لائے جائے گا تب تک وہ آئیوگت کی کسی بھی بیٹھک میں حصہ نہیں لیں گے پردھارمتی نریندر مودی اور بھاجپا ادھکچ امیت سا کے خلاف ملی سکایتوں کی جانچ کے لیے گٹھت کی گئی سمیتی میں چنل آئیوگت انیل اروڑا اسوک لواسا اور سنیل چندرہ سامل تھے اس معاملے میں چنل آئیوگت لواسا مت پر ان دو سدسوں سے الگ تھا وہ نریندر مودی اور امیت سا کے بھاشن کو اچار سنگیتہ کے اولنگن کے دائرے میں مان رہے تھے لیکن بہمت کی وجہ سے مودی اور سا کی اچار سنگیتہ اولنگن کے معاملے میں کلین چیٹ مل گئی اس پر لواسا چاہتے ہیں کہ اس کا ویرود کا مت اون ریکوڈ کیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر امریکی ویوشینہ کی گلتی سے ہو گئی سترہ افغان پولیس کرمیوں کی موت جی ہاں دوستو افغانستان سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں کے ہیلمنت پرانت میں امریکی ویوشینہ دوارہ گلتی سے کیے گئے ہوای حملے میں افغانستان پولیس کے سترہ ادھکاری مارے گئے ہیں جبکہ چودہ انگھائل بتایا جا رہے ہیں ایک ادھکارے نے اس کی جانکاری دی ہیں آپ کو بتا دے کہ ایک سامچار ایجنسی میں یہ کہا ہے کہ یہ گھٹنا ہیلمنت پرانت کے ناہراج سراج جلے میں ہے افغان سرکشہ بلو اور تالیبان آتنکوادیوں کے بیچ جاری موت ویڑ کے بعد امریکی ویوشینہ نے ہوای حملے کیے جس میں سے افغان پولیس کے ادھکاری مارے گئے ہیں یہ ادھکاری آتنکوادیوں کو ہائیوے پر اسید سرکشہ چیک پوشٹ سے پیچھے خدرنے کے لئے پہنچے تھے اسی بیچ امریکی ویوشینہ نے گلتی سے ہوای حملے کر دیے ہیلمنت پرانت کے گورنل امر نے بتایا ہے کہ اس کی گھٹنا کی پوشٹی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی جانچ کی جا رہی ہے تالیبان کے پروکتہ یاری اشب احمدی نے اس گھٹنا کی پوشٹی کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی سینہ نے اپنے ہی ساتھیوں پر حملے کر کے پیتیس پولیس کرمیوں کو مار دیا ہے جس میں سے چار کمانڈر بھی مارے گئے ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے چناؤں نتیجوں سے پہلے سونیا گاندھی نے سنبھالا مورجہ نتاؤں سے کہا چھتریے پارٹیوں سے سمجھوتے کی بات کرے جی ہاں دوستو لوگ سبھا چناؤں پرینام سے پہلے ویپکچی دلوں کے پارٹیوں نے گھٹواندن بنانے کے لئے قوائد شروع کر دیے سوطروں نے بتایا ہے کہ ویپکچی دلوں کو ساتھ لانے کے لکش میں یو پی ادھکچ سونیا گاندھی نے کمل اور راجستھان کے مکہ منتری اسوک گیلوت سے کہا ہے کہ چھتریے پارٹیوں سے سمجھوتے کی بات کرے خاص طور پر ان پارٹیوں سے جو یو پیو اور انڈیا کا حصہ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ نویٹ مٹنائے کی پارٹی بیجے ڈی مامتہ بنیر جی کی پارٹی ٹی ایم سی مائیواتی کی پارٹی بی ایس پی اکھلیس یادو کی پارٹی ایس پی نوین پٹنائے کی پارٹی بیجے ڈی اور چندر سیکھا راو کٹواندن میں سامل نہیں ہے سبھی پارٹیوں کا سمجھ راجیوں میں اپنا دب دبا ہے دراصل بیپکشی پارٹیوں کا دعویٰ ہے کہ چناؤ سے بیجے پی کو نتری تو والی انڈیا میں پون بہومت نہیں ملے گا ایسے میں بیپکشی پارٹیاں سرکار بنانے کے لیے 272 کے آنکھڑے کو جھٹانے میں لگی ہوئی ہے انہیں امیدوں اور آگے کی رنیتی تیار کرنے کے لیے بیٹھک ہو رہی ہے تیلگو دیسم پارٹی کے پرمک اور آندھ پردیس کے مکہ منتری چندر بابو نائیڈی بھی لگتار بیٹھک کر رہے ہیں چندر بابو نائیڈو نے آج دلی میں کانگریس ادھکش راہل گاندی سے ملکات کی اس کے بعد نائیڈو لکھنو جائیں گے اور بی ایس پی ادھکش سپریمو مائیواتی سے ملکات کریں گے آپ کو بتا دے کہ دلی کے مکہ منتری ارویند کیج ریوال اور سی پی آئی ایم مہا سچیو سیتا رام چیچوری سے ملکات کی تھی جی ہاں دوستو چندر بابو نائیڈو ایک سپتہ پہلے ہیں بنگال کے مکہ منتری اور ٹی ایم سی سپریمو محمدہ پینڈی سے بھی ملکات کر چکے تھے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر گوڑسے بیواد سادھوی پرگیا تھاکور کے بیان پر بولے کہلا ستیارتی انہیں پارٹی سے نکال کر کے راج دھرم نیبھائے بی جے پی جی ہاں دوستو بی جے پی نیتا سادھوی پرگیا تھاکور کے ناثورام گوڑسے کو دیشبھگ بتانے والے بیان کی نوبل پرسکار بی جیتا کیلا ستیارتی نے کڑی آلوچنا کی ہیں نوبل پرسکار بی جیتا سے سمانت اور بال ادھکار کاری کرتا ہے کیلا ستیارتی نے کہا ہے کہ سادھوی پرگیا تھاکور نے مہاتمہ گاندھی کے آتما کی حتیہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسے بیان دینے کے کارن بی جے پی انہیں پارٹی سے باہر نکالے جی ہاں دوستو نوبل پرسکار سے سمانت کیلا ستیارتی نے کہا ہے کہ گوڑسے نے گاندھی کے سریر کی حتیہ کی تھی پرانتو پرگیا جیسے لوگ ان کی آتما کی حتیہ کے ساتھ اہنسہ سانتی شہشتوطہ اور بھارت کی آتما کی حتیہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گاندھی ہر ستہ اور راجلیتی سے اوپر ہیں بی جے پی نے تیر تو چھوٹے سے پھائدے پر موہ موڑ کر انہیں تتکال پارٹی سے نکال کر کے راز دھرم نبھائے گوڑ طلب ہے کہ بھوپال لوگ سبھا سیٹ سے امیدوار بی جے پی سادوی پرگیا تھاکور نے کچھ دن پہلے ایک سوال کے جباب میں کہا تھا کہ مہاتما گاندھی کی حتیہاریں گوڑ سے سب سے بڑے دشپکتے اور جو لوگ انہیں آتنکواد کہتے ہیں وہ ان کے گیرے بان میں جھاک کر دیکھے حالانکہ ان کے بیان میں بی جے پی نے پلہ جھاڑ دیا جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر امریکہ ایران تناؤ کہاں لے جا رہا ہے دنیا کو جانیے بھارت پر آخر کیا اثر پڑے گا اس کا جی ہاں دوستو حال ہی میں مد پورو ایسیا کے چنتا کی خبر آ رہی ہے امریکہ نے ایران کے خلاف اپنا سخت رویہ اپنا لیا ہے اور وہیں پیچھلے کچھ سمائے سے لگے پرتیبندوں کے کارن ایران کی بے چینی سے ان کے بیوہار سے جھلکنے لگی ہے اسی بیچ یو اے کے نکٹ تیل کے جہاجوں کو نقصان پہنچانے والے حملے اس ماملے کے تناؤ اور بڑھا دیا ہے امریکہ میں ایسے قدم اٹھائے ہیں جس میں سے تناؤ یود کے کگار پر دیکھتا ہے دراصل اس تناؤ کا دیر سویرہ بڑھنا تیہ ہی تھا اور تبھی سے موجود تھا جب امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرپ نے ایران سے نکلئر ڈیلز دوڑی تھی اس سمائے امریکہ نے ایران پر پھر سے پرتیبند تو لگائے تھے لیکن کچھ دیسوں کو جس میں بھارت بھی سامل تھا چھوٹ دے رکھی تھی ماملے کے تناؤ تب بڑھ گیا جب امریکہ نے یہ چھوٹ اسی مہینے ختم کر لی اس کے بعد رہی سہی کمر یو اے کے نکٹ تیل کے جہاجوں پر ہوئی پوری طریقے سے آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کیا اس کے بعد امریکہ نے پہل کرتے ہوئے علاقے میں سین اپستیتی کو بڑھا دیا جی ہاں دوستو سب سے بڑی چینطہ بھارت کے لیے ستحی طور پر تو کچھے تیل کی قیمت ہی نجر آ رہی ہے بھارت پچھلے سال ایران کا دوسرا سب سے بڑا تیل خریدار تھا تو بھارت کا تیسرا سب سے بڑا اپورتی کرتا ایران تھا ایسے میں بھارت کا ایران سے تیل خریدنا بند کرنا دونوں پر بپریت پر بھارت ڈالتا ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت کا کم اثر پڑے گا کیونکہ بھارت کو صرف اپنا ایک اپورتی کرتا بدلنا ہے اس کے بعد ہی بہت سے بھی سگیو کا ماننا ہے کہ اس سے دنیا بھر کے تیل وکرے کا گنیت کافی حد تک پر بھارت ہوئے بینا ہی رہے گا کیونکہ ایران کے بجا نہ صرف مہنگا ہوگا جبکہ تیل کے دام بھی اور بڑھ جائیں گے دوستو یہ دی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو ضرور سے دبا دے تاکہ ہم جو بھی پیلو ڈالے آپ تک پہنچتی رہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر بی جے پی پر بھارت نے کہا پاکستان کے راشت پیتا تھے گاندھی بھارت میں ان کے جیسے کڑوروں کچھ لائک تو کچھ نہ لائے جی ہاں دوستو بی جے پی کی مدھ پردیس اکائی میں پروکتہ اور میڈیا سمپرک بیبھا کے پردیس سنیوجک انیل سومیتری نے مہاتمہ گاندھی کو پاکستان کا راشت پیتا بتا ہے جس کے بعد پارٹی نے انہیں پراتمک سدہ سیتا سے نہیں لمبت کر دیا ہے انیل سومیتر اپنی فیس بک وار پر لکھا ہے مہاتمہ گاندھی راشت پیتا تھے لیکن پاکستان راشت کے بھارت راشت کے تو انیک جیسے کڑورو پتر ہوئے کچھ لائک ہوئے تو کچھ نلائک ہوئے جی ہاں دوستو سومیتر نے ایک انسندیس میں لکھا ہے کہ ہم نے مہاتمہ گاندھی کے ویچاروں کو پنج نشٹھاؤں سے اپنایا ہے ان کے رام راج کی سپنے کو سکار کرنے کی دیسہ میں بڑھا رہے ہیں سوکشتہ کے ان کے ویچار کو راشتیہ میسن بتایا کنٹو کانگریس نے کیا کیا سڑیان تک پروک نکلی گاندھی بکسیت کر اور ان کے گاندھی نام کا بیجا استعمال کیا پیڑی در پیڑے ان کے نام کا ووٹ بڑھو نے ستہ حاصل کی اور ان کے ویچاروں کو روج حلال کرتے رہے ہیں گاندھی کے ویچاروں کے ہتھیارے کون ہیں بودھک ویمرس کے بجائے ٹکی رازنیتی اور شنینتر کرنے والے بھی گاندھی پریوار کی ہتھیارے ہیں جی ہاں تو تو فیس بک پر لکھے گئے سندیس کو لے کر کے سومیتر نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مہاتمہ گاندھی راشت پیتا ہو سکتے ہیں اگر ان کا انگریجی میں انواد کیا جائے تو پاکستان نیشن کے فادر ہو سکتے ہیں بھارت راشت کا پیتا ہونے کا تب تک گیات اور اگیات کسی کا اُلےک نہیں ہے ہر کسی کو ان کے پتر ہونے کا سو بھاگے پراب تھے اس سے پہلے سادوی پرگیا تھاکور نے آگرا میں روڑسو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ناثورام گوڑ سے دیس بھگ تھے اور رہیں گے آتنکواد کہنے والوں کو سویم کی گیرے بان میں جھاک کر دیکھے ان کی چناؤں میں ایسے لوگوں کو جباب دے دیا حالانکہ رات ہونے پر پرگیا تھاکور نے اس بیان کو انہوں نے مافی مانگ لی